کون سے بشوہ گروہ کی بات بھارت کے وزیر آزم کر رہے ہیں کیا بھارت چھوٹا ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کومن سینس یہ نہیں ہے کومن سینس یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ چین طاقتور ہے مگر ہم اپنی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم بیٹھ کر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر نہ کام ہو جائے ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے مہیلاؤں سے ہماری عزتدہ اور ماں اور بہنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تو گیس کے سلنڈر کو نمسکار یا سلام کر کے جانا گیس کا سلنڈر کو نمسکار اور سلام اس لیے کرنا کیونکہ گیس کے سلنڈر میں موڈی جی نے جو ہوا چھوڑی ہے اتنا مہنگا گیس کا سلنڈر ہو چکا ہے کہ آج کتنا بارہ سو روپیے کتنہ ہو گیا ہاں سولہ سو چلنڈر روپیے یہ موڈی جی کا کارنامہ ہے یعنی مہیلاؤں کے نام پر خواتین کے نام پر اوٹ تو حاصل کیے مگر آج گیس کا سلنڈر سولہ سو روپیے ہو چکا ہے تو پورے بھارت کی جنتہ کو یہ دیکھنا پڑے گا خاص طور سے ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کو کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا ہو چکا ہے دوسری بار کہ چائنہ کا نام ہمارے وزیراعظم نہیں لیتے آج ہمارا وطن دو ہزار سکوئر کلومیٹر کی زمین چائنہ کو کھو چکا ہے چائنہ ہماری دو ہزار سکوئر فٹ زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ یہ ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ ہم ایک بھارت ایک چھوٹی ایکانومی ہے چائنہ بڑی ایکانومی ہے میں کیا کروں ہم چھوٹی ایکانومی ہے چین بڑی ایکانومی ہے کومن سینس ہے میں کیا کروں ہم وزیراعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں رس ایس کے لوگ جو آج کل پینڈ پین کر لڑ پھر آ رہے ہیں ہم وہ بی جے پی کے انبھک جو سوشل میڈیا پر تھکتے نہیں موڈی کی تعریف کرتے جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں کیا بھارت چھوٹا ہے تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکانومی چھوٹی چین کے ایکانومی بڑی ملک ایکانومی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا موڈی جی ملک بڑا ہوتا ہے بڑا دل رکھنے سے بڑا جگر رکھنے سے آپ کی پارٹی میں آپ تین سو ایمپی رکھ کر بھی آپ کے پاس نہ بڑا دل ہے نہ بڑا جگر ہے کہ آپ چین کے آنکھ میں آنکھ دال کر یہ کہیں کہ دو ہزار کلومیٹر تم کو چھوڑنا پڑے گا اگر ایکانومی کے بنیاد پر ملک چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر یوکرین کیوں لڑ رہا ہے رشیہ سے سیونٹی نائن میں ویٹنام امریکہ سے کیوں مقابلہ کیا انیس سو اسی میں ایک چھوٹا افغانستان یو اس اس آر سے کیوں مقابلہ کیا اگر ایکانومی کی بنیاد پر ملک چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ فلسطینی جس کے پاس پھتھر کے سوا کچھ نہیں ہے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی آزادی کیلئے لڑ رہا ہے تو پھر کیا کہیں گے ان کو آپ بتائیے آپ آج بی جے پی اور بھارت کے وزیر آزم کے پاس ملک کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ملک کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت چھوٹا ہے ایکانومی کی وجہ سے پھر کون سے بشوہ گروہ کی بات بھارت کے وزیر آزم کر رہے ہیں وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم چھوٹی ایکانومی ہیں چین بڑی ایکانومی ہے ارے چھوٹے بڑا یہ کب سے پیدا ہو گیا یہ بات کہہ کر بی جے پی نے اس بات کو خبول کر لیا کہ نرندر موڈی چین کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں نرندر موڈی چین سے ہماری زمین کو واپس نہیں لینا چاہتی ہیں ارے ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ زمین کی بچائے ملک کی وطن کی دیس کی زمین کو بچائے اور ہمارے وزیر آزم یہ کہتی ہیں ہم چھوٹی ایکانومی ہیں وہ بڑی ایکانومی ہے اب پوری دنیا میں کیا میں پیغام چلا گیا امریکہ کو کیا پیغام گیا برطانیہ کو کیا پیغام گیا آسٹریلیا کو کیا پیغام گیا ملیشیا کو سنگپور کو سعود کوریا کو جپان کو کیا پیغام گیا کہ بھارت چین کو بڑا مانتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی تمہارا نیشنلزم یہ تمہارا نیشنلزم ہے کومن سینس یہ نہیں ہے کومن سینس یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ چین طاقتور ہے مگر ہم اپنی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے کومن سینس یہ بھی ہے مسٹر موڈی کہ بھارت ایک نیوکلئر پاور ہے بھارت ایک نیوکلئر پاور ہے یہ کیوں نہیں بولتے آپ مگر افسوس سوال اب تیہ کرنا پڑے گا بھارت کی عوام کو کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہے میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے کیا تیاری شروع کرنا ہے کہ نفرت کا خاتمہ ہو امن کی جیت ہو اور تیلنگانہ کی جو ترقی ہے اور خوشحالی ہے وہ جاری اور ساری رہے آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں آپ امبیٹکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتی ہیں آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے امبیٹکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر نہ کام ہو جائے ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے یہ کام مندلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکایا تھا ہم اپنے مرومین کو اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو ان نقاط پر کام کرتے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو اسی نقاط پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور مندلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو جب مرہوم خائد سالہ رہے ملت زندہ تھے تو شیفالی دار السلام کو آ کر چار سال یا پانچ سال صرف دار السلام میں شیفالی بیٹھتی تھی اور اس زمانے مرہوم خائد سالہ اور اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر منجلس کے تمام عراقین سے بات کرتی تھی منجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی منجلس کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتی تھی اور شیفالی نے آرکائیو سے منجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالوحید ویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا سالہ رہ ملت کی زندگی کے تخاریر ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ہیڈی کی تھیسس کو یونیسٹی آف شکاگو میں سبمیٹ کیا